فہیم دیکھیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے لیکن اب چونکہ یہ پشاور شہر کے بلکل بیچ میں یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ بھی واقعہ تب سامنے آیا ہے کیونکہ بچی اب رہی نہیں تو وہ اس کو ہائلائٹ زیادہ کیا جا رہا ہے وانہ زیادہ تر آپ سیکشوال ابیوز کے کیسز دیکھیں تو وہ دبا دی جاتے ہیں سامنے لائی نہیں جاتے تو اس کی ریزنز بہت ساری ہیں ایک تو منٹیلیٹی کی جیسے آپ نے بات کی منٹیلیٹی کا بلکل ایک مسئلہ ہے مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے اس میں جہاں پہ ہم ایک تو کمیونٹی لیول پہ بات کرتے ہیں سیکنڈلی ایک پیرنٹس کے لیول پہ بھی تھوڑا سا اویرنس کی ضرورت ہے سیکنڈلی ہمارے قوانین پہ قوانین بنتے جا رہے ہیں سیکشوال ابیوز چائلڈ سیکشوال ابیوز کے حوالے سے ابھی بھی آپ کے پاس قانون ایک پاس ہوا ہے کہ سکس سکس سزائے دی جائیں گی سزائے موت دی جائے گی یہ ہوگا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس کے اندر جو ادارے ہیں وہ ان کا بننا ان کا کس حد تک وہ فعل ہیں کس حد تک اس کی جو امپلیمنٹیشن میکانیزم یا فینانشل ریسورس الوکیشن ہے وہ ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ایک تو پھر آپ کے جب پولیس کی طرف آئیں انسٹیٹیوشن کی طرف ریپورٹنگ کی طرف تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت حد تک اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ ایسی شکیں لگائی جائیں جو کہ اتنی مضبوط نہ ہو جو کیس کو اتنا مضبوط نہ کرسکے سیکنڈ لی ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کپیسٹی ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوشن کے اندر پہ بھی اتنے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ان کی کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکے کہ ریپ کا اگر کوئی سروائیور یا وکٹم آتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے ان کی فیملیز کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے یا ریپورٹنگ اس طریقے سے کرنی چاہیے تو میرے خیال سے منٹیلٹی ساتھ میں لاؤز کا کمزور ہونا خصاصت اس کی لیک آف ایمپلیمنٹیشن سزاؤں کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے پینلٹیز کا نہ لگنا اور ساتھ میں جو لاؤ انفورسمنٹ ادارے ہیں جن کا کام ہے پروٹیکشن پروائیڈ کرنا ان کا ویک ہونا جو ہے وہ یہ اس کے اوپر جو ہے اور شہوانہ ہم لوگ ہر بار بات کرتے ہیں کہ نساب میں شامل کریں گے لوگوں کو آگہی فرام کریں گے آگہی آپ کو لگتا ہے کہ فیکٹر ہے یا کچھ اور وجہ ہے نہیں میرے خیال سے فہیم آگہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آپ دیکھیں جہاں پہ ہم میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جہاں پہ میں نے بہت دفعہ یونیورسٹی بات کرنے کی کوشش کی سیکشل ہرائیسمنٹ کے اوپر تو وہ کہتے ہیں سیکشل کا لفظ جی استعمال نہ کریں جنسی ہے رسانی ہے سیکشل ہرائیسمنٹ ایک ایشو ہے اس سے آپ جہاں وہ آنکھیں بننے ہی کر سکتے سیکشل ایبیوز ایک ایشو ہے اور اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے آپ جب لفظ سیکشل ہٹا دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے مسئلہ کا حل اگر آپ چاہتے تو آپ نے ایشو کو جو ہے وہ کھلے عام بات کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر آگاہی دینے کی ضرورت ہے تو میرے خیال سے اگاہی ایک بہت بڑا ایشو ہے نساب کی بات کرتے ہیں نساب میں ہم اتنی ڈھکی چھپی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی بات جو کھلے عام ہمیں ایشوز کو ڈسکرائب کرنا چاہیے ہمیں چائر سیکشل ایبیوز کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے نہ ہم کھلے عام اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لئے ابھی بھی تیار ہیں